ایک برطانوی ویب ٹی وی چینل نے غلطی سے وزیراعظم عمران خان میں کرونا وائرس کی تصدیق کی خبر چلائی تو آج ایک پاکستانی ٹی وی چینل نے برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن کو ہی مار ڈالا برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کرونا وائرس کی وجہ سے آئی سی یو میں داخل ہیں نیجی ٹی وی چینل ڈان نیوز نے بی بی سی ورلڈ کی خبر کا مبینہ طور پر غلط ترجمہ سمجھا اور بورس جانسن کے انتقال کی بریکنگ نیوز چلا دی بورس جانسن میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی تو برطانیہ کے ایک ویب چینل نے غلطی سے یہ خبر چلا دی کہ وزیراعظم عمران خان میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے دو چینل کی جانب سے غلطیاں کی جانے پر سوشل میڈیا پر دلچسپ تبصرے کیے جا رہے ہیں تحریک انصاف کے رکنے قومی اسمبلی آمر لیاقت حسین نے اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا پاکستانی نیوز چینل کا برطانوی نیوز چینل سے بدلا تم زخم دوگے ہم مار ڈالیں گے اینجی تے پھر اینجی سے اینکر پرسن جمیل فاروقی نے اس پر تبصرہ کیا اور پھر یوں ہوا کہ ڈان نیوز نے زندہ سلامت برطانوی وزیراعظم کو کرونا سے مرواہ ڈالا شاید انگریزی جملوں کا اردو ترجمہ کرنے والا وکی والے سکول سے پڑھا تھا ایک اور صارف نے لکھا برطانوی میڈیا نے ہمارے وزیراعظم کے بارے میں فیک نیوز چلائی کہ انہیں اللہ نہ کرے کہ کرونا ہو گیا ہے اب ہمارے میڈیا ڈان نے تو سیدھا سادھا برطانوی وزیراعظم کو ہی مار دیا حد ہو گئے یہ حالات ہیں میڈیا کے بغیر تحقیق کے جو بھی فیک نیوز سوشل میڈیا پر آئے حبر بنا کے چلا دیتے ہیں